ایک اور میرا کام تھا امریکہ میں لوس آنجلس میں جب لوگوں کا انتقال ہو جاتا تھا جب لوگوں کا انتقال ہو جاتا تو میں غسل دیتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ جو بھی گھر جا رہا ہے وہ باکسز میں جا رہا ہے اور اتنی تکلیف ہوتی تھی لوگوں کو کہ وہاں سے لوگوں کا آنا کسی کا ویزا لگے نہ لگے وہ کتنا دن مردہ خانے تو میرا کبھی یہ نہیں تھا میں نے کہا میں خدا نہ کرے کبھی اس طرح اپنے گھر جاؤں میں نے مرنے نہیں جانا مجھے وہاں جینے جانا ہے تو میں یہاں جینے کے لئے آیا تجھے درب دوں تو نہ سہ سکے تجھے دوں زبان تو نہ کہہ سکے تجھے دوں مکام تو نہ رہ سکے تجھے مشکلوں میں گھرا کے میں کوئی ایسا رستہ نکال دوں تیرے درب کی میں دوا کروں کسی غرض کے میں سوا کروں تجھے ہر نظر پہ عبور دوں تجھے زندگی کا شعور دوں کبھی گر بھی جائیں گے غم نہ کر ہم مل بھی جائیں گے غم نہ کر تیرے ایک ہونے میں شک نہیں میری نیتوں کو تُساف کر تیری شان میں بھی کمی نہیں میرے اس کلام کو معاف کر جب ہمارے پاس خوشی آتی ہے نا جب ہمارے پاس خوشی آتی ہے نا تو ہم ڈر جاتے ہیں کہیں چلی نہ جائیں ہم خوشی نہیں ہو پاتے اور جب غم آتا ہے نا تو ہم اپنے آنسو پہنچ لیتے ہیں اور جب ڈر نہ ہو نا تو ہم بڑی موچھیں کر لیتے ہیں اور جب دلے رونا ہوتا ہم ڈرپوک ہو جاتے ہیں تو جب خوشی آئے تو ایسے خوش ہو کہ بس یہ ہی ہے اور جب غم آئے تو آنسو بہاؤ یاد کرو اور جب ڈر نہ ہو تو یقین جانو کہ مقافات ہے السلام علیکم کوئٹا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ YBQ یوسف بشیر قریشی کے فین ہیں میں ابھی دیکھ رہی تھی جتنی دیر یوسف یہاں بیٹھے رہے ہم لوگ ابھی پانس سے دس منٹ پہلے ہی پہنچے ہیں اتنی دیر وہ صرف تصویریں کھچوا رہے تھے یا انٹریویوز دے رہے تھے تو یوسف سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ اتنے سال باہر رہنے کے بال جب پاکستان آئے تو آپ نے یہ محبت اور یہ پیار آپ کو توقع تھی کہ اتنا پیار اور اتنی محبت ملے گی کیوں نہیں گھر آیا تھا تو گھر تو پیاری ہی آتے ہیں بلکہ پیار تو ملنا تھا اچھا یوسف کے بارے میں بہت سے لوگ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا کیا تعریف کر رہا ہوں بزائی سی بات ہے وہ ہماری ان سے محبت اور ان کا اپنے کام میں ایکسپرٹیز ہوتی ہیں یوسف کے بارے میں واقعی میں یہ کہوں گی اس کے لٹرال میننگ یہ ہے کہ میں آپ کا کیا تعریف کر رہا ہوں کیونکہ جس جس فیلڈ میں یا جس جس ایریا میں انہوں نے کام کیا ہے وہ اتنی بڑی رینج ہے اور اتنی مختلف چیزیں ہیں مطلب یوسف آپ کی ایڈوکیشن فوڈ میں جی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ فیشن ڈیزائننگ میں آئے اور مطلب میں جیسے بھی بات کر رہی تھی کہ میڈونا نے آپ کے کپڑے پہنے ہیں اینجلینا جولی نے آپ کے کپڑے پہنے ہیں اس کے علاوہ بہت بہت بڑے فیشن ڈیزائنرز نے آپ کی خدمات حاصل کی ہیں فیشن برینڈز نے اور آپ نے فیشن کی کوئی تعلیم بھی باقاعدہ حاصل نہیں کے ٹھیک ہے نا لیکن آپ کا سٹائل اتنا پاپلر ہوا آپ تک کام اتنا پسند کیا گیا کہ اس کی رینج وہاں تک پہنچی تو یہ کیسے ہوا دیکھیں چیزیں پیار کے ہوتی ہیں پیار سے کچھ بھی کریں وہ ہو جاتا ہے پوڑا سنتزار ہوتا ہے پوڑی سی محنت ہوتی ہے لیکن جس چیز میں میں لوگوں کو یہ گھو دوں جس چیز میں آپ کا دل کرے وہ کرے اور اپنے آپ کو جاتا زیادہ explore کر سکتے اپنے زیادہ explore کریں لیکن جو آپ کی سٹوری ہے میں بہت سننا چاہ رہی تھی کہ آپ نے وہاں جب آپ یو ایس میں تھے وہاں اپنے 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 پر گھوڑے کی اس کے بعد آپ آپ ہرسز آپ کا بھوڑوں میں بھی بہت جو ہے وہ ایکس برٹیز آپ کی رہی ہیں ہلو جی تو وہاں سے آپ کی فیشن ڈیزائننگ کا آغاز ہوا تو ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ کیسے ہوا کہ آپ ہرسز ٹرین کرتے تھے اور وہاں سے فیشن ڈیزائننگ تو یہ لنک کیسے بنا؟ یہ لنک ایسے بنا کہ میری جو ہوس پیرنس تھے میڈ ویسٹ میں تھا میں نبراسکو میں تو ہوس پیرنس تھے ان کے ایک بردوں کا فارم تھا اریبینز کا وہ ٹرین بھی کرتے تھے اور شو بھی کرتے تھے تو میں ان کے ساتھ لگیا ٹریننگ میں اور پھر جب شوئنگ میں آیا تو انہوں نے بھولا کچھ کوسٹیونز میں ایک شو ہوتا ہے جس میں کوسٹیونز میں کرتے ہیں تو اپنا یہی دھوتی کرتا اور پٹکا اور شروعانی میں جاتا تو سب لوگوں کو بہت اچھا لگا اور میں نے بھولا کہ کس نے بنائے میں نے بنایا تو وہاں سے اس کی شروعات میں مختلف لوگوں پھیل میں میں ڈیزائن کرتا تھا بھولوں پہ بیٹھنے ان کے کوسٹیونز اور وہاں سے میری شروعات میں لیکن واپس اگر آپ نے پاکستان پاکستان برمیر شروع PubL93 اور پاکستانگ کبھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ چاکر جائے میں پاکستان پاکستان جائے ہیں اس پر کو فائم لکے اور اس کے ساتھiggling یہ شروع جوEE حافظی ی cz lleوں کی زیقت ان �,,, اس کے ساتھ چل lamě اس کا ترودت 없고 آپ نے ابھی رہا سے aparecer بس آ Hamm Niach کون تھے وہ دوست میں میرے دادہ تھے اور میرے سب سے پرانے دوست تھے کیونکہ میری پیدا ہونے سے پہلے تھے جب میں پیدا ہوا تو وہ تھے پھر میں جوان ہوا ہوا تھے وہ ایک ایسا انسان تھا جب میرے ساتھ ہمیشہ سے تھا مجھے بالکل بھی نہیں جانتا تھا لیکن مجھے جج نہیں کیا تو اور کس کے لئے انسان ہے جس سے سب زیادہ پیار ہوتا ہے تو ہاں ان کے لئے واپس آیا اور گھر آیا تھا واپس میں وہاں ایک اور میرا کام تھا امریکہ میں لوس انجلس میں جب لوگوں کا انتقال ہو جاتا تھا جب لوگوں کا انتقال ہو جاتا تھا تو میں غسل دیتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ جو بھی گھر جا رہا ہے وہ یوں باکسز میں جا رہا ہے اور اتنی تکلیف ہوتی تھی لوگوں کو کہ وہاں سے لوگوں کا آنا کسی کا ویزہ لگے نہ لگے وہ کتنا دن مردہ خانی تو میرا کبھی یہ نہیں تھا میں نے کہا میں خدا نہ کرے کبھی اس طرح اپنے گھر جاؤں میں نے مرنے نہیں جانا مجھے وہاں جینے جانا ہے تو میں یہاں جینے کے لئے آئے آرچ کانسل پاکستانی جو سیشنز کراتے ہیں اور جو فیسٹیولز کراتے ہیں اس کا مقصد یقینی طور سے یہی ہے کہ یوٹ اس دو بے فورڈ دیفنیٹلی اور آپ کو اپریٹ کرنا انٹیلیکچولی بھی سوشلی بھی تو اس طرح کی جو پرسنیالٹیز ہیں وہ اسی لئے لائی جاتی ہیں کہ آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں تو اگر آپ لوگوں نے کوئی سوال کرنے میں آپ لوگوں کے سوال ضرور لوں گی پانچ سوال ایک ساتھ لے کے ہم جو ہے وہ کر لیں گی کیونک ہمارے پاس محدود ہے اچھا آپ اپنے دادا کی وجہ سے آئے تو ان ینگسٹرز کو آپ فیملی امپورٹنس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے بڑے کنیکٹڈ ہیں سب کچھ ہے ہم لوگ کہتے ہیں موبائل جب سے ہمارے ہاتھ میں آئے تو ہم شاید ڈسکنیکٹ ہو گئے لیکن بہت سائی فیملی ممبر سے ہم کنیکٹڈ بھی رہتے ہیں تو دو دین جملوں میں آپ بتانا چاہیں کہ فیملی کا کیا رول ہوتا ہے آپ کے پرسنیدی ڈیولپمنٹ میں آپ کے لٹرسی ڈیولپمنٹ میں آپ کے فیوچر میں یہ چیزیں کیسے کام آتی ہیں اگر آپ فیملی کے ساتھ اپنے سینئرز کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ یونائٹڈ ہیں اور ان کی بات سنتے ہیں دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں آپ کا فاندان آپ کا وہ ہے جو کہ بچپن سے آپ کے ساتھ ہے بہن بھائی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ سب سے زیادہ ٹائم سب سے زیادہ وقت یا سب سے زیادہ تعلق بہن بھائیوں کا ہوتا ہے بچپن سے انہوں ساتھ ہوتے ہیں ماں باپ کا ہوتا ہے اور باقی ہم لوگ تاہی ایکسٹینڈڈ فیملیز میں رہتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ بھی ہے اور اس کا ایک نقصان بھی ہے کہ ایک تو انڈیپینڈنس نہیں ملتی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگی دوسرے سے دور ہو جائیں کبھی کبھر دور ہے کہ بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں لیکن جو ہمارا فائملی سٹرکچر بنا ہو ہے ایک کلچر ہی ہمارا بنا ہو ہے بہت ہی خوبصورت کلچر لحاظ کا کلچر بنائے اور انسان بلال اسی وقت جب اس میں لحاظ آتا ہے تو آپ دیکھیں ہمارے مختلف کلچروں میں بزرگوں سے دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملاتے ہیں گلے لگتے ہیں ہاتھ چونتے ہیں گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں بزرگوں کے اس میں کوئی یہ ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے ہمارے سندھ میں ہم لوگ ہاتھ جوڑ کے انہوں نے سلام کرتے ہیں تو یہ ہمارا یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں بہت بڑا بنا دیتی ہیں تو یہ جو آپ کے قریبی ہیں آپ کے خاندان والے ہیں جن کے ماں باپ حیات ہیں جن کے بہن بھائی ان کے ساتھ ہیں آپ لوگوں سے ایک درخواست کروں کہ صبح جب گھر سے نکلیں اگر ماں ہے یا ماں سی کوئی ہے بہن ہے یا بہن سی کوئی ہے بھائی ہے یا بھائی سا کوئی ہے باپ ہے یا بھائی سا کوئی ہے ان کو گلے لگائیں ان کو بوسا دیں اور ایسے بوسا دیں کہ ان کو بھی پتہ لگائے کسی نے گلے لگائے بڑکا ملنی چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو کہ واقعی اگر آپ اپنی زندگی ملا لیں تو آپ کی زندگی بڑھ جائے میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں آپ نے last time خوشبک کب سوں گی پھلے صبح سوں گی تھی میں نے کون سی تو کوئی بولتا ہے Hugo Boss کوئی بولتا ہے Armani کوئی بولتا ہے Versace کوئی پھول کا نام نہیں لیتا ہمیں پھول سوں گنے کبھی ہمارے پس وقت نہیں رہا تو صبح اٹھیں پھول سوں گے زندگی جیئے یا خدا نے ہمیں بہت خوبصورت نعمت دیئے جینے کے لیے اپنی touch اپنی محسوس جو چیز آپ کے احساس کی ہیں ہم لوگوں نے محسوس کرنا چھوڑ دیا ہم نے سوچنا بہت شروع کر دیا ہم نے درد دل سے دور ہو گئے اور درد سر لے لئے تو اب درد دل واپس لائے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو یہ بھی بتا دوں کہ Arts Council of Pakistan کے Facebook page سے یہ پورے کے تمام تر سیشنز جو ہیں لائک جا رہے ہیں تو آپ کے جو فیملی میمبرانز یہاں پر نہیں پہنچ سکے یا جو دوست لوگ ابھی انٹر نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ بہر بہت زیادہ بڑی طابق ہے جو آنا چاہتی ہے تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ اسے پی کے فیس بک پیج سے یہ پورا کپورا سیشن اور تمام پر سیشنز جائے ہیں وہ لائک جا رہے ہیں اور یہ بات مجھے آپ کی بات سید میں آئی کہ بہت سادے لوگ جو ہیں وہ ہم سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس کے طرح بھی ہم کنیکٹ ہو سکتے ہیں اچھے آپ پاکستان آئے آپ لوگ اور کی بودھے کھٹک نہیں Manhattan آپ یا پیند câmera estarوں آپ یا چاہتے ہیں آپ ایک سnderât آپ یا چاہتے ہیں آپ یا ایک او کام کرتے ہیں آپ کی طผมом آپ کی جانتے ہیں ان چاہر manufacturers کم ق blender کریں آپ کی دوانگے tap ہوا یہ ایڈیاز آپ کی بادی ایڈیاز آپ کی طرف ہے آپ کی باید آپ کی بادی آئے آپ کی جانتے ہیں آپ کی باتے ہیں ایک سا Prophet آپ کی طرف ہے اس کی طرف ہے زندگی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں پلانڈ کے جیسے آ رہا ہے ویسے ہوتا جائے دیکھیں مجھے بچپن میں میری والد میں مجھ سے سوالی کہتا ہے کہ تمہارا تمہارا بڑا بیٹا ہے تیرا پلان کیا ہے میں نے کہا میرا تو ہمیشہ سے ایک ہی پلان درہا میں نے کہا کیا میں نے کہا کیا پلانڈ تو ہو گیا تھا میں نے بس ہی مزے سے گزارنا ہے بس میرے مزے سے کسی کا بھلا ہونا چاہیے اور میں مجھے سیکھنا چاہیے اور دوسرے اتنی ساری چیزیں آپ جو کہہ رہی ہیں میں کرتا ہوں میں بالکل کرتا ہوں اور یہ بہت کم چیزیں ہیں جو میں کرتا ہوں بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں مجھ سے جو میں نے کرنی ہے میں کوئی مینمیڈ نہیں ہوں میں کوئی ہینمیڈ نہیں ہوں ہم سب کو خدا نے اپنے سر سے بنایا اس کو کوئی غم ہوگا نا کہ اتنے سارے لوگ بنائے اور اس میں ہم سب کی اتنی زیادہ امپورٹنس کہ اس کی کہانی ہمارے بغیر مکمل نہیں ہم امپورٹنٹ ہیں ہم امپورٹنٹ تھے اور ہم امپورٹنٹ رہیں گے ہم پہ ہے کہ ہم اپنی اپنی اپورٹنس ڈونٹ لیں کہ خدا نے کوئی چھوٹا نہیں بنائی آپ پہ کتے بڑے بڑے ہیں بالکل درست اچھے اسے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں چاہوں گی کہ اگر آپ کچھ تھوڑا سا اپنا لکھا ہوا سنا دیں لکھا ہوا ہم لوگ جو چیز دیکھتے ہیں اس کو یقینی سمجھ بیٹھتے ہیں حالانکہ آنکھوں نے ہمیشہ دھوکہ دکھایا آنکھوں نے دکھایا زمین آسمان ملے ہوئے آنکھوں نے دیوار پار نہیں دکھایا تو آنکھیں ایک عجیب داستان آنکھیں ایک عجیب داستان کھولی ہوں تو دھوکہ بند ہوں تو خواب کھول کر دیکھوں تو محدود بند ہوں تو انمول ہمیں چھونے پہ یقین دیکھنے پہ بھروسہ اور سومنے پہ ایمان بھول گئے احساس کو جو کبھی چھو کے بھی نہیں چھوا سب دیکھ کے بھی نہیں دکھا اور سوم کے بھی نہیں سمجھا تو محسوس کرنا شکر گزاری اور یہی اصل بادشاہت جینے کا راز تو شکر کرو اس لمحے کا جو جی لیا شکر کرو اس احساس کا جو محسوس ہوا اور شکر کرو اس شخص کا جو کھولی آنکھ نہ دیکھ پائی لیکن ساتھ ہمیشہ ساتھ رہا تو یہ جان لو تو یہ جان لو وہ زندہ ہیں وہ زندہ ہیں وہ زندہ ہیں وہ شخص تم بھی ہو اور وہ شخص تم بھی ہو ہم اشرب ہیں ہم اہلِ نبی ہم پیر فقیر ہم آلِ علی ہسی عوپ تھے بھی ہسی عید تھے بھی ہسی دلدارانی مہتلوچ ہسی کم کمین تے شاہ علی ہسی بلے شاہ اسی مہر علی اے جینہ سوکھا جینہ ہے اے جینہ سوکھا جینہ ہے ہسی یوکھا انہوں کر بیٹھے ہسی ڈر بیٹھے ہسی لڑ بیٹھے ہسی پیار دی بولی پل بیٹھے ہسی یار دی خاتے رائے آسا ہسی یار مناون پل بیٹھے میں موڑ موڑ پچھے تک دارے میں ڈر دے مارے لگ دارہا میں کل دے نارے لانگ دارہا میں آج دیواری پل بیٹھا جد شکر گزاری کی دیتے غم سارے نیری بلویٹ کیا بات کیا بات اسی اسی پیار بھی بولی بلویٹ ہے کیا کہنے کیا کہنے اچھے جو سوال ہیں اگر ہم لے سکیں اگر پاسیبلیٹی کسی کوئی سوال ہے بیٹا مائک کا انتظار نہ کرو اپنی آواز چیک کراؤ کتنی ہے زور سے بولو نہیں آسکے ان کو سوچ سننی ہے ایک سوچ اقل سے پسل گئی ایک سوچ اقل سے پسل گئی مجھے یاد تھی کہ بدل گئی میری سوچ تھی کہ وہ خواب تھا میری زندگی کا حساب تھا میری جستجو کے برعکس تھی میری مشکلوں کا وہ عکس تھی مجھے یاد ہو تو وہ سوچ تھی جو نہ یاد ہو تو گمان تھا مجھے بیٹھے بیٹھے گمان ہوا گمان نہیں تھا خدا تھا وہ میری سوچ نہیں تھی خدا تھا وہ خدا کے جس نے زبان دی مجھے دل دیا مجھے جان دی وہ زبان جسے نہ چلا سکے وہی دل جسے نہ لگا سکیں وہی جان جسے نہ منا سکیں کبھی مل تو تجھ کو بتائیں ہم تجھے اس طرح سے ستائیں ہم کبھی مل تو تجھ کو بتائیں ہم تجھے اس طرح سے ستائیں ہم تیرے عشت تجھ سے چھین کے تجھے میں پلا کے رولائیں تجھے درد دوں تو نہ سہ سکے تجھے دوں زبان تو نہ کہہ سکے تجھے دوں مکام تو نہ رہ سکے تجھے مشکلوں میں گھرا کے میں کوئی ایسا رستہ نکال دوں تیرے درد کی میں دوا کروں کسی غرض کے میں سوا کروں تجھے ہر نظر پہ عبور دوں تجھے زندگی کا شعور دوں کبھی گر بھی جائیں گے غم نہ کر ہم مل بھی جائیں گے غم نہ کر تیرے ایک ہونے میں شک نہیں میری نیتوں کو تُساف کر تیری شان میں بھی کمی نہیں میرے اس کلاب کو معاف کر بہت شکریہ میں یہاں موجود بیٹھے بچوں کی آنکھوں میں وہ ایکسائیٹمنٹ اور وہ خوشی بیک رہی ہوں ابھی ہم آن رہے تھے آپ نے بہت خوبصورا جملہ کہا تھا کہ لوگ غزلے کہتے ہیں آزاد نظمے کہتے ہیں تو آپ اپنے بارے میں بتا رہے کہ آپ کون سے شاعر ہیں آپ کیا کہتے ہیں میں چاہوں گی آپ کی زبانی ہی سنیں آپ کیا سمجھتے ہیں شاعر ہونے کے لئے ایک کرکلم ہے اس کا ایک علم ہے میں اس علم کے طور پر نہیں کیا تھا اس وجہ سے میں اپنے آپ کو شاعر کلیم نہیں کر سکتا اس کا ایک اس کے ایٹکیٹس ہیں اور میں نہیں پتے ہیں وزن کیا ہے مجھے نہیں پتا میں کانوں سے سنتا ہوں جب میرے کانوں کو سمجھ آتا ہے اور جیسے مجھے چیز آتی ہی میں ویسی لکھتے تھا اس سے پہلے جب میں نے نظم پڑھی تھی لوگ سمجھتے ہیں میری میری نظم نہیں جیسا لیکن جو سب سے پہلے کلوں میں نے لکھی دیا اور کوئی بھی چیز کسی کی ہوتی نہیں یہ ہم سے چیزیں لکھوائی جاتی ہیں یہ امانتیں ہمارے پاس ہمیں صرف دینی ہیں it is not important who's written it it is not important who's saying it the important thing is what it does to you یہ آپ کو کیا کرتے ہیں آپ کچھ بھی پڑھیں ایک بال پڑھیں ایک والے پڑھیں شرلوک پڑھیں کوئی بھی پڑھیں شیکسپیر پڑھیں اگر وہ پڑھتے آپ بہتر انسان نہیں بن رہے تو معذرت کے ساتھ کو پڑھنا چھوڑھیں وہ آپ کے لئے نہیں میرے لحاظ سے تو ہاں تو لوگ آزاد شائر بھی ہوتے ہیں میں تھوڑا ساوارہ ہوں اب آپ دیکھیں لوگ بولتے ہیں آپ کا زیادہ لوگ مجھے بلوج سمجھتے ہیں ایک میرا پیار بھی رہا ہے اس قطعے سے اور بچپن سے رہا اور مجھے ایسے دوست ملے جنہوں نے مجھے سکھایا نوابزادہ لشکری رہیسانی صاحب میرے ایک استاد بھی رہے میرے دوست بھی ہیں تو میں نے ہم سے بہت کچھ سیکھا بلوجستان کے بارے میں انور اکبال بلوج صاحب ایک لیجنڈ تھے یہاں کے ہم سے میں نے بہت کچھ سیکھا یہ سب سے قدیم جگہ ہے اور یہاں کی لوگ سب سے عجیب ہیں اگر پنجاب کی بات کروں تو پنجابیوں کا ایک الگ مزاج ہے مہمان نواز تو پوری سب ہیں لیکن سادی نے بھی بلوچوں کے بارے میں بولا کہ سادی نے ایک دوست میں چھوٹا سو سنا دیا سادیہ روزِ ازل حسن با ترکان داری کہ سادی جز دن ہم نے دنیا بنائی ہم نے حسن ترکوں کو دے دیا سادیہ روزِ ازل حسن با ترکان داری اقل و دانش ہماما مردمِ ایران لار ہشواؤنات زکا با مردمِ ہند کو ساری ابایا با بلوچانگا بلوچ واحد دوست ہیں جو میں نے دیکھ لیتا ہے اور میں نے آزمائے جتنے میرے بلوچ دوست ہیں ان کی دوستی ایسی ہے کہ اس میں پھر وہ اپنا نفع نقصان نہیں دیکھتے ہیں باقی سب کو ہمیں اپنے نفع نقصان دیکھتے ہیں بلوچ واحد ہیں جو نفع نقصانی دیکھتے ہیں وہ بس یاری جانتے ہیں تو باہش بکریہ اس لیے میرے اور اتنے تدیمی لوگ اور اس لیے تدیمی جگہیں اور اتنے خوبصورت جگہیں We are the birthplace of Hinduism نانی ہمارے گھر کی کالی ہمارے گھر کی بڑا جوگی ہمارے گھر کا This is the birthplace of civilization of religions of culture یہ تو جگہ ہے یہ تو حسین جگہ ہے مجھے یاد ہے اللہ بخشی زیو بفتار کی والدہ سے میری ایک دفعہ بات ہو رہی تھی تو میں نے بلا کوہٹہ آئی ہیں کیوں کوہٹہ کیوں آئی ہیں میں یہیہیہ سے کہتی تھی کہ جب لندن میں جاتی تھی میرا دل بھر آتا تھا مجھے لندن سے پو آتی تھی مجھے واپس اپنے کوہٹ آئے میں تھی یہ سب سے دنیا کا سب سے خوبصورت حسین شہر تھی اور یہ سب لوگ میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ پھر اس کو حسین بنائیں گے پیار سے بنتا ہے حسین زبردستی سے نہیں بنتا ہے سب لوگ آپ لوگ پیار کرتے ہیں تو یہ واپس حسین ہے اور حسین رہے گا بلکل اور اسی لئے ہم سب بھی یہاں پہ آئے ہیں ہمارے اپنے لوگ ہیں ہمارے اپنے بچے ہیں اور یہاں آنکر ہمیں وہی اپنائیت محسوس ہو رہی ہے اور افسوس بھی ہو رہا ہے کہ ہمیں پہلے آنا چاہیے میرے پاس وقت رہ گیا ہے مجھے پیچھے سے شارے آ رہے ہیں تین منٹ سوال زور سے ایک منٹ بچا میں ان کا سوال بہت پہلے سے آ رہا ہے میں بلے بولے تمہیں نہیں آ رہا ہے یہاں دیکھا ہے م Psych Lights اگرiłہ سمجھا سکیں سر آپ نے کہا تھا کہ خم گئی ساری کائنات تھی یا ایک وڈبلٹ کسٹ میں ہیں تو سر اس کا مفہو مجھے آج سکھ سمجھنے آیا اگر آپ تھوڑی لٹریلی تھوڑا سا اس مفہوم کو بیان کر لیں یہ اپنی لائن میں بہت بڑی لائن ہے دیکھیں واقعی غم گیا ساری کائنات نہیں غم یہ وہ درد ہے جو ہمیں چاہیے یاد وہ غم ہے اگر مجھے کوئی یاد نہ کرے نا تو خدا کی قسم میں مر جاؤں اور اگر میں کسی کو یاد نہ کروں نا میں اپنے آپ کو مار گلوں یاد یہ ایسے غم ہمیں چاہیے جب ہم ایک دوسرے سے جدہ ہوں تو ہمیں اگر کسی کی یاد نہ ہے تو ہم بدنصیب ہوں گے کوئی ہمیں یاد نہ کرے ہم کس کیلئے روئیں پھر آنسوں کس کیلئے جمع ہوئے اسی لئے جمع ہوئے شروع میں جب میرے دادا کی بات پہتے ہیں میں رو پڑا پہلے بہت ڈر لگتا تھا رونے سے کہ لوگ کمزور سمجھیں گے اب ان آنسوں ہوں نے مجھے طاقت دی تو بالکل مت درنا اور غم سے تو بالکل ہاں تکلیف نہیں چاہیے رم یہاں تکلیف یہاں اچھا دوسرے سوال کس کا تھا بھائی آجو بیٹا سندھ سے ہے تو شاہ لطیف کے ایک بیعت ہو جائے آپ سندھ سے ہیں آپ سندھی جانتے ہیں تو شاہ لطیف کی کوئی بیعت ہو جائے کوئی اس کی شاعری ہو جائے شاہ لطیف ابھی ہم لوگ بس وقت ہم ہے تو میں شاہ لطیف کے آپ لوگوں کو ایک ویڈیو کر کے اس پہ ڈال دوں گا یہ میرے بعد اگر کوئی اگر کوئی رسالو کوئی پڑھ لے تو آپ سمجھیں قرآن کی تفسیر ہے اتنا امپورٹن ڈاکیمنٹ ہم لوگ اون کرتے ہیں کہ ہم اون نہیں کر رہے اور سندھ کی ٹوپی واحد ٹوپی ہے جس میں سجدے کا لحاظ ہے یہاں بڑے بڑے سفی ہے سو جئے سندھ جئے سندھ بارا جئے ہیں سندھ ٹوپی اچھرک بارا جئے ہیں سندھ ٹوپی اچھرک بارا جئے ہیں آپ جو مدد ہوں اوراد کوگین سوال ہے اور سوال کس کا تھا بھائی کھول دو پھول دو میری قرصن یہ ہے کہ میرے عمر میں زندگی کیا ہے؟ مطلب میں ابھی تک سمجھتی ہوں کہ میں چوٹی ہوں لیکن میں زندگی سے ابھی تک آگاہ نہیں ہوں ایک پرسنٹ بھی آگاہ نہیں ہوں تو اس لیے میں یہ قرصن پوچھا ہوں کہ میری عمر میں زندگی کیا ہے؟ یہ جو تمہارا سوال ہے اس سے بڑی آگاہی کوئی نہیں ہے جب میں تمہاری عمر کا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے تو یہی جو ہے یہی سوال اور سارے جواب تمہارے اندر سارے سوال تم سے باہر کچھی عمر کا دور تھا کس نے کہا تھا کچھی عمر کا دور تھا دل نے کہا کہ پیار کر کچھی عمر کا دور تھا دل نے کہا کہ پیار کر پر بختی نہیں ملا جو ہمیں بہت مجھے終یروں اور بہت مینے بہت مجھے جائے جو رہے ہیں اور میرا تکریبا سوال یہی تھا لیکن میں یہ جانا چاہتی ہوں کہ آپ کی نظر میں اور آپ کے الفاظ میں زندگی کیا ہے ایک جملے یا ایک دوسرے زندگی جو ہے یہ آپ کی آخری چھٹی ہے it's your last vacation so treat it like a vacation ہم لوگ چھٹی پہ کیا کرتے ہیں یہ خدا کا سب سے بہترین توفہ ہے ہم لوگ کسی کو روپیہ دیں تو ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے اس کے اپنی اپنا سانس دے دیا ہمیں ہماری لکیریں کھیج دیں vacation پہ کم سوتے ہیں زیادہ جاگتے ہیں سب دیکھتے ہیں جس علاقے میں ہوتے ہیں وہاں کی زبان جاننے کی کوش کرتے ہیں ان کے لوگ ملتے ہیں تو کبھی ان کو سواسکہ کہتے ہیں ہم اپنے بیسٹ بیہیوئر پہ ہوتے ہیں ہم اپنی بیسٹ امید پہ ہوتے ہیں اگر ایک ہوتل خراب ہو تو امید کرتے ہیں یا دوسرا ہوتل اچھا ہو چاہنے والوں کے لئے چیزیں جمع کرتے ہیں اور ہمیشہ کوئی law break نہیں کرتے ہیں اور یہ کٹھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ ہمیں نہیں بھی پسند کرتے ہیں ہم ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ زندگی تمہارے لئے وہ توفہ ہے جس کو اپنی بیترین اور آپ کی چھٹے کی طرح گزاریں سلام علیکم میں ایک سیکنڈ میں آپ لوگوں کے بیچ میں سے اس لیے ہٹ گئیوں کی مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کا ایک براہ راست رشتہ ہے لیکن دائر سی باتیں مجھے کنٹرول بھی کرنا ہے اب مائک پیچھے آ گیا ہے تو آپ پہلے پہ نام بتاؤں اور جاتھ سوال کروں سلام علیکم سر میرا نام سیرا سہر ہے آپ نے ابھی بتایا کہ غم ضروری ہے سر کیا غم ضروری ہے یا آنسوں بھی ساتھ میں مائنے رکھتے ہیں یہ تو پیار کی شدت پہ ہے یہ تو پیار کی شدت پہ ہے کہ پیار کتنا اور ڈر کتنا کبھی ڈر سے آنسوں نکلتے ہیں کبھی پیار میں نکلتے ہیں تو دعا کرو کہ ہمیشہ پیار میں نکلتے ہیں Thank you Assalamualaikum sir میرا نام سبین ملک ہے میرا question آپ سے یہ ہے کہ ہم نے آپ کے ڈیزائن میں اکثر ایک ڈل کی شیپ دیکھی ہے لیکن وہ ڈل لیچے سے تھوڑا سا منت ہوتا ہے تو اگر آپ اس کے بارے بھی بیف کردیں کہ اس ڈیزائن کا کیا مطب ہے Thank you اس ڈل میں ایک مینار بھی نظر آتا ہے بالکل یہ اس ڈل کے پیچھے ایک تیس سال پرانی کہانی ہے In the name of God لیکن اس کو الٹا کرو تو مینار کمبت بنتا تھا تو ایک خدا نے بنایا اور ایک انسان نے بنایا لیکن دو سال پہلے میرے پاس ایک استر فیزسٹ آئے جارمنی سے انہوں نے بولا یہ کس نے بنایا میں نے میں نے بنایا تو انہوں نے بولا کہ اس کا جیومیٹریکل فارمیلیشن کی ہے میں نے مجھے اس جواب میں بولا اس کی تو انگلیش ہی سمجھ نہیں آئی جیومیٹریکل فارمیلیشن کیا سمجھ آئی گی تو بولا یہ کیا ہے تو میں نے ان کو یہی ایکسپلینیشن دی انہوں نے بولا یہ this is the thumbprint of God تو میں نے کہا یہ کیا ہے تو انہوں نے بولا آپ گوگل کریں تو آپ لوگ گوگل کریں آپ لوگوں پتہ لگ جائے گی اچھا 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 سر میرا سواب ہے سر آپ نے اس محبت پر شکریہ بہت کی ہوئی ہے یہاں پر جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی جاندے بس آپ کوئی والد کے اوپر دو لائنے بتا دیں اس کی محبت میں بس یہ بہت ہے دیکھیں میں بہت ہے رکھے گا رکھے گا آپ کے پیچھے کھڑے ہیں دلے لیں ساتھ دیکھیں میں بھی ایک باپ ہوں چار بچوں کا باپ ہوں تو جب باپ بنا نا تب ہی پتہ لگا کہ باپ بھوتا کیا ہے لیکن سب باپ بن نہیں سکتے باپ بننے کے لئے بھی باپ بننا پڑتا ہے تو دعا کریں کہ میں کہ میں بھی وہ باپ رہا ہوں جس کی اولاد جس کی اولاد کے ہاتھ سے کبھی کسی کو نقصان نہ ہو تو بس جس نے وہ کر لیا اور اپنے بچوں کے لئے وہ ایک آئیڈیل بن گیا تو سمجھیں وہ کامیاب ہے کہ بہت بڑا نصیب ہے اور کچھ نصیبی ہے اسی کی وہ باپ ہو جائے اچھا میرا بھی ایک سوال ہے بہت سارے لوگ ہمارے ہاں مطلب آپ جتنا کریجیس ہیں اور کریجیس اس سینس میں بھی کہا جائے کہ آپ فیصلے لینے میں زیادہ سوچتے نہیں ہیں آپ دماغ تو استعمال کرتے ہیں لیکن دل کو بہت اہمیہ دیتے ہیں زندگی میں سب سے بڑا خوف آپ کے لئے کیا ہے جس سے آپ کو ڈر لگتا ہو بہت سارے ڈر تھے لیکن میرا سب سے بڑا ڈر یہ تھا کہ میرے دادا کو کچھ نہ ہو جائے اور اس ڈر کی وجہ سے میں کبھی باہر بھی نہیں جاتا تھا کیونکہ آخری وقت میں مجھے بہت مزا آتا تھا ان کو بچے کی طرح رٹھنے پہ اور ان کو بہت مزا آتا تھا تو میں جب بھی جاتا تھا وہاں سے باہر سے بھی پال کروں کہ آوے جی تب یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے والد سے باہر باہر پہنچھوں پھر آ جاتا تھا لیکن جب ان کا آخری وقت تھا ان کے آخری سانس تھے اور میں نے یہاں جاتا تھا تو مجھے ڈر لگا کہ میں نہ مر جاؤں I became claustrophobic اور بڑی مزدار چیز ہی تو اس آدمی نے اپنے آخری سانس مجھے دے دیا میں زندہ رہ گیا اور وہ چل بسا اور اس کے بعد میں پھر دلے رہ گیا کیونکہ اس کے بعد مجھے کبھی یہ در نہیں رہا کہ اس کو کچھ ہوگا کیونکہ اس کے بعد وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہا تو بہت ہمیں بچپن سے در میں we've been raised in in fear, we've been raised in guilt we've been raised in greed ایک انسان میں تین چیزوں انٹال دو تو اسے جو مرضی کرانا کرا دو so be aware of your fears be aware of your guilt and be aware of your greed may it be for this life or the life after so یہ بہترین گزاریں شکر میں گزاریں and جو تمہارے نصیب کا کوئی لے نہیں سکتا جو نہیں ہے وہ کوئی دے نہیں سکتا اور جو دن تمہارا قبر کے اندر وہ باہر نہیں اور جو باہر وہ اندر نہیں تو پھر کیوں ڈرنگا پھر تو مزے سے رہو اچھے ایک اور چیز اب کیونکہ گفتگو جو ہے وہ یہ ایک ہاتھ کھڑا ہو رہا ہے اس سے بھی سوال لے لیں دو ہاتھ کھڑے ہو گئے اچھے ایک اور چیز میں آپ سے کہنا ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ وائی بی کیو کی میں آپ کو وائی بی کیو کا ہوں یا یوسف کا ہوں اوکے یوسف یوسف کی جو ہے آپ لوگ اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اتیار توخر کرتے ہی ہیں لیکن رسپیکٹ بھی اتنی کرتے ہیں کہ بہت سکون سے بہت احترام سے ان کی بات سن رہے ہیں تو اب گفتگو جو ہے وہ یوسف کی پرسنیلیٹی سے نکل کے ان کی سول پہ چلی گئی ہے پہ چلی گئی ہے جانا چاہوں گی جی سر میں پوچھنا چاہوں گا زندگی کی اصل وہ غم ہے یا خوشی آچھا چھیکے یہ ایک سوال ابھی ہم لے لیتے ہیں اور دو تین سوال دو تین سوال ایک ساتھ لے کے جواب دے لے آچھا یہ موسم ہے یہ آنے ہیں چلے جانے خوشی ایک موسم غم ایک موسم در ایک موسم اور دلیری ایک موسم پرابلم کیا ہوتی ہے جب ہمارے پاس خوشی آتی ہے جب ہمارے پاس خوشی آتی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں کہیں چلی نہ جائے ہم خوشی نہیں ہو پاتے اور جب غم آتا ہے تو ہم اپنے آنسو پہنچ لیتے ہیں اور جب ڈر نہ ہو تو ہم بڑی مجھے کر لیتے ہیں اور جب دلیر ہونا ہوتا ہم درپوک ہو جاتے ہیں تو جب خوشی آئے تو ایسے خوش ہو کہ بس یہی ہے اور جب غم آئے تو آنسو بہاؤ یاد کرو اور جب ڈر نہ ہو تو یقین جانو کہ مقافات ہے تو ڈر ہو کہ تم کسی کے ساتھ غلط کرے ہو تو تمہارے ساتھ ہوگا اور جب دلیر ہونا ہو تو ایسے ہو جاؤ گے مالے کے لئے کوئی بھی نہیں ہلا سکتا تو سارے موسم الگ الگ انجوئے کرو جی جناب آپ لوگوں کے وجہ سے پتہ ہے اس سیشن کا ٹائم بڑھا دیا ہے ہم نے اب سے بیس منٹ پہلے ہمارے پاس صرف دو منٹ تھے اور بیس منٹ کے بعد بھی اب مجھے اشارہ آیا ہے کہ اب دو منٹ ہے تو جلدی ہل دی سوال آخری سوال ہے یہ سار میرا سوال یہ ہے کہ پبلیسٹی سے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے اور گمنام زندگی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ہاکسار لوگ کے پبلیسٹی ہمارے لئے اچھی ہے یا نہیں اچھا مطلب زندگی میں اگر آپ اپنا نام نہیں آگے پھیلا سکے تو وہ ایک خوف ہوتا ہے لیکن گمنامی میں چلے جانے کا بھی ایک خوف ہوتا ہے تو سوال کیا ہے کہ اس کو کیسے اوبر کم کیا جائے یہ کیا فضل ہے نہ اس کا غم کرو نہ اس کا ڈر کرو اور نہ اس کی چاہ رکھنا ہاں یہ ایک ذمہ داری ہے اور ذمہ داری آ جائے تو بوری کرنا اور نہ ہو تو شکر میں رہنا ہر انسان کا اپنا ایک رول ایک اپنا کردار ہے کچھ لوگ کیمرے کے پیچھ ہوتے ہیں ہم لوگوں کو مشہور کس لکھے جو کیمرمن کھڑے ہیں پیچھے ان کی شکلیں کسی نے نہیں دیکھیں لیکن یہ نوہ ہوتے ہیں تو ہمیں آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو ہر انسان کا ایک بہت سٹروم وجود ہے آپ اپنے وجود پہ رہیں وہ ہی آپ کی دعا ہے اور وہ ہی آپ کا سرمایا ladies and gentlemen Yusuf Bashir Qureshi thank you very much شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب کی پوری ٹیم اور بیوٹنز students اور کوئیٹا والے اور بلوستان بہت 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 یON Yusuf کی لاہور سے کوئی سو کلومیٹر آگے کسیоко میں شود تھی تو اس کو میں نسونی پوسٹر کوئیٹا نے یہاں پوٹھگا صاحب اس نے یہاں حرم اور وہاں سے پرمیشن لے کے اور جس طرح سے آیا ہے میرے خوف اور تمہاری محبت سے یا ہم دونوں کی محبت تو زبردست کلیف یوسف بجیر کوریشی کے لیے آنید ہے علو تم لوگوں کو پتا اس کے بعد کیا ہونے والے یہ کیا یا شور بجا ہو موسیقی